بھارت میں سیکولرزم کو اب ایک فیشن اور ایک ٹرنڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو لوگ خود کو آدھونک ثابت کرتے ہیں وہ خود کو سیکولر کہنے میں بہت گرو محسوس کرتے ہیں اور سچائی بھی یہی ہے اسی طرح کے لوگوں کو بڑے بڑے پروسکار بھی ملتے ہیں اسی طرح کے لوگوں کو بڑے بڑے انتراشتے منچوں پر سوئی کار کیا جاتا ہے لیکن آج آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت کے سماج اور سمیدھان میں سیکولر شبد کی انٹری کب اور کیسے ہوئی تھی جب 26 جنوری 1950 کو بھارت کا سمیدھان لاغو کیا گیا تب بھارت سیکولر یعنی دھرم نرپیکش دیش نہیں تھا ورش 1976 میں سمیدھان کے 42 میں سنشودھن کے بعد بھارت ایک سیکولر دیش بنا اس لیے اس سے دو سوال اٹھتے ہیں پہلا یہ کہ بھارت میں دھرم نرپیکشتہ نبھانے کی پوری ذمہ داری آخر کس کی ہے اور دوسرا یہ کہ کیا سمیدھان میں 42 سنشودھن کے بعد بھی بھارت صحیح معنیوں میں سیکولر ہو پایا ہے اصل میں سیکولر شبد یورپ کی دین ہے یورپ میں ریلیجن یعنی پنت اور سرکار کو الگ رکھا گیا تھا تاکہ سامپردائک جھگڑے بند ہو سکیں اور اسی ویوستہ کو سیکولرزم کہا گیا یعنی وہاں کی سرکاریں نہ تو کسی پنت وشش کو سمرتن دیتی ہیں اور نہ ہی اس کا ویرود کرتی ہیں وہ نیوٹرل رہتی ہیں آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ یہاں ہم نے ریلیجن شبد کا پریوک کیا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ریلیجن اور دھرم ایک نہیں ہے ریلیجن کو اکثر آپ دھرم کے نام سے جانتے ہیں لیکن یہ صحیح پریبہشہ نہیں ہے دھرم شبد بھارتی سبھتا کی دین ہے اور اس کا عرض ہوتا ہے دھارن کرنا یعنی جیون جینے کی ایسی شیلی جو آپ کو مکتی کے راستے پر لے کر جاتی ہے وہیں ریلیجن شبد کو ہندی میں پنت کہا جا سکتا ہے ریلیجن میں دھرم ہو سکتا ہے لیکن ریلیجن ہی دھرم نہیں ہو سکتا دھرم کا مطلب ہے وہی جو صحیح ہے ریلیجن یعنی پنت کو بھارت میں دھرم سے جوڑنا ایک بہت بڑی غلطی ہے اور بھارت کے لوگوں کو دشکوں سے ہمارے دیش کے نیتا بھی ایسے ہی بیوکوف بناتے آ رہے ہیں دھرم کے نام پر ان دو شبدوں میں فرق نہ کر پانے کی وجہ سے ہی بھارت میں پنت نرپیکشتہ کو دھرم نرپیکشتہ سمجھ لیا گیا دھرم نرپیکشتہ کی اپنے آپ میں کوئی پریبھاشہ نہیں ہے کیونکہ بھارت میں دھرم کو اور خاص طور پر ہندو دھرم کو جیون شیلی مانا جاتا ہے ہندو ایک دھرم نہیں ہے یہ ایک جیون شیلی ہے یہ ایک جیون پدتی ہے اور بینا شیلی کے جیون سمبھو نہیں ہے ہندو ہمیشہ سے بھارت میں بہت سنکھک رہے ہیں اس لیے اس دھرم نرپیکشتہ کی ساری ذمہ داری ہندووں کے کندے پر ڈال دی گئی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے یہ ذمہ داری ہر دھرم کے وقتی کو برابری سے نبھانی پڑے گی اس میں سب کو برابری کا درجہ دینا پڑے گا ہندووں کو بھی اتنا ہی درجہ ملنا چاہیے جتنا باقی کے علپ سنکھکوں کو ملا ہے سیکولرزم یورپ کی دین ہے اور دھرم اور راجعے کو الگ الگ رکھنے کا یہ کانسپٹ یورپ نے ہی دنیا کو سکھایا اور دیا لیکن یورپ کے ہی ایک دیش میں سیکولرزم کو لے کر آج کل ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے ہمارے دیش میں تو اب بھی نہیں چھڑی ہے لیکن فرانس میں یہ بحث چھڑ گئی ہے فرانس دنیا کے ان کچھ دیشوں میں ہے جہاں ساروجینک ستھانوں پر کسی بھی درم کے نشان کو یا چن کو دکھانے یا پہننے پر پوری طرح روک ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں فرانس میں مذہبی کٹر تا بہت بڑی ہے فرانس کی سرکار نے اب اپنے دیش میں اسلامی کٹرپنتیوں پر روک لگانے کا فیصلہ کیا ہے فرانس جیسے دیش میں ایک بہت بڑی بات ہے فرانس کی سرکار چاہتی ہے وہاں رہنے والے مسلمان فرانس کے قانونوں کے مطابق خود کو ڈھالیں ایک طرح سے یہ اسلام کا فرنچ سنسکرن ہوگا اس کے لیے فرانس میں رہنے والے مسلم سمیدائیوں کے لوگوں کو چار پرستاو دیے گئے ہیں پہلا فرانس کی مسجدوں کو ملنے والی فنڈنگ کی جانچ ہوگی اگر پیسہ ویدیش سے آ رہا ہے تو اچھی طرح سے جانچ کی جائے گی دوسرا فرانس میں بچوں کو گھر میں پڑھانے پر پابندی ہوگی پرتبند ہوگا تاکہ مدرسوں میں ہونے والی پڑھائی پر روک لگے فرانس میں پچاس ہزار بچوں کو گھر میں پڑھائی جاتا ہے اور ان میں سے زیادہ تر بچے مسلم پریواروں کے ہیں ان پر اب روک لگ جائے گی ویدیشوں سے امام یعنی مولویوں کو فرانس میں آنے پر روک لگے گی ویدیشی مولویوں پر ہی فرانس میں کٹر پنت پھیلانے کا عاروپ لگا ہے اس لیے اب فرانس سرکار کے مولویوں کو ہی اپنے حساب سے فرانس سرکار اپنے مولویوں کو ٹریننگ دے گی اگر فرانس میں موجود کوئی بھی سنگٹھن وہاں کے لوگوں سے چندہ اکھٹا کرے گا تو اسے خود کے سیکولر بنے رہنے کی گھوشنا کرنی ہوگی یہ چار پرستاؤں ہیں فرانس میں اسی سال دسمبر کے مہینے تک یہ نیا قانون تیار ہو سکتا ہے اور تب یہ قانون فرانس میں سب ہی دھرموں کے ناغرکوں پر لاغو ہوں گے فرانس کے ان فیصلوں کا اثر اب یورپ کے دوسرے دیشوں پر بھی ضرور پڑے گا یورپ کے کئی دیشوں میں اسلامی کا ٹرپنت ایک سمسیہ بن چکا ہے اور اب وہاں بھی ایسا پرستاؤ لائے جا سکتا ہے ایسے قانون بن سکتے ہیں فرانس کے لوگ تنتر میں اصلی دھرم نرپیشتہ دکھائی دیتی ہے ہمارے دیش میں دھرم نرپیشتہ کے نام پر اکثر کسی خاص مذہب کے تشتی کرن کی کوشش ہوتی ہے اس لئے بھارت کے وہ لوگ جو خود کو سیکولر کہتے ہیں وہ چاہیں تو فرانس کے سیکولرزم سے سبق لے سکتے ہیں اور ایک بڑا سوال آپ کے مند میں یہ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں فرانس نے جو نئے قانون بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو نئے پرستاؤ رکھے ہیں کیا ایسے پرستاؤ رکھنا ہمارے دیش میں سمبھو ہے ایک بات آج آپ رات کو ضرور سوچیے گا فرانس کی سرکار نے جو چار باتیں کہی ہیں جو وہ قانون لانا چاہتے ہیں کیا ویسا قانون آپ ہمارے دیش میں لا سکتے ہیں ایک قانون لانے کی کوشش کی تھی بارہ سرکار نے جس کا نام تھا سی اے اے ناغرکتہ قانون اور اس پر کیا ہوا تھا آپ نے دیکھ لیا ہوگا شاہین باغ میں کیا ہوا تھا دلی میں دنگے کیسے ہوئے تھے آپ سب نے یہ دیکھ لیا ہوگا